موسیقا ہمارے ہمارے اور بچوں کے لئے اور ان خواتین کے لئے جو بچے کنسیب کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور ڈیلیوری کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور پروسیجر آف بی بی جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جب بچہ جو ہے گروم اپ ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ پروسیجر ہے میں کلیرلی اوپن لی بات کر رہی ہوں کبھی کبھی ہم لفظوں کو دبا دیتے ہیں ہیڈن کر دیتے ہیں تو ہمیں نولیج نہیں مل پاتی جبکہ آپ گوگل پہ دیکھیں اور یوٹیوب پہ دیکھیں تو سب کچھ نولیج موجود ہوتی ہے اور ابھی بھی ہماری خواتین ٹی وی تو دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹیلیوریجن پہ بیٹی ہوتی ہیں لیکن ان کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں آج ہم بات کریں جب پروسیجر میں ہوتی ہے بچہ جب کنسیب کیا ہوتا ہے خواتین نے تو اس وقت ان کو کیا کیا ضرورت ہے نیوٹریشن والیوز کی اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ فالک ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروٹین کا استعمال کرتے ہیں تو اب معلوم کرنا ہے کہ ڈائیٹ میں اور میڈیسن میں ہمیں کیا چیز ریگولر یوز کریں جو خواتین کو بھی سٹرنگ کریں اور آنے والے بچے کو بھی تو یہاں پر لیڈی ڈاکٹر موجود ہے اور ریلیونٹو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سبا الوی موجود ہے ہم ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اللہ 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 شکر ہے اور اچھا ہوا آپ نے ہمیں جلدی جوائن کر لیا ہم یوں یوں دیکھ رہی تھی کہاں رہ گی ہیں سبا جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ ہومیوپیتھک کی سپیشلسٹ بھی ہیں آپ ماشاءاللہ بچوں کو دیکھتی ہیں فاملیز کو میں بات اسپیشلی میں نے جو ابھی منشن کیا کہ ہم کیا بات کریں خواتین کو سلمان صاحب نے تو بتایا کہ نیو بڑوں کو سب کو ضرورت ہے لیکن اگر خواتین اس کنڈیشن میں ہو بچے کے ان کو کتنی ضرورت ہوتے ہیں دیکھیں ہر انسان کو 9 to 11 گرامز چاہیے ہوتا ہے کیلشم ڈیلی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کنسیویں کا مسئلہ جا جا جائے یعنی پیگننسی کا 9 months کا continue for the 40 weeks اس میں بہت زیادہ لوٹویشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ ماں اور بچے دونوں کو اور ایسے میں کیلشم اگر کام ہوگی تو بچے میں ہی بائی برث ڈیفارمیٹیز پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے کیلشم سپٹیمنٹ یا دود کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے کیلشم بسکلی ہماری بوڈی کے ایک ایسا منرر ہے جو وائٹل فوز کے طور پر کام کرتا ہمارے اس کے بغیر ہماری ڈائیٹ انکمپلیٹ ہے اور عمومن ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈیورنگ پیگننسی عورتیں اپنی طبیت کی خرابی کی وجہ سے اچھے کھانے اور نیوٹریشن پر فوکس نہیں کرتا ہے بلکل صحیح کہنا ہے بلکل صحیح کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کھا لیں گے تو ہماری طبی خراب ہو جائے گی وہ اس چیز کو سوچتی نہیں کہ اس کا بیر افیکٹ ان کے بیبی پر کتا پڑے گا بائی برث بچوں میں اگر کیلشم کی کمی ہو تو زائر سی بات ہے ان کی جو بون کی فرمنٹیشن ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے بہت ویک ہوتی ہے کہ بچوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے جو بڑی ہے پیدایش کے بعد سے ہڈیوں کا تیرہ ہو جاتا ہے میں یہ ہی بتا رکیٹس تو رکیٹس کی وجہ سے بچے پرابلم میں آجاتے ہیں یہی چیز اب آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ادولنس پر آجاتے ہیں تو آسٹر ملیسیا ہو جاتا ہے اس کو تو یہ کنٹین ہو رہتا ہے یعنی سنس برث تل اگر آپ اس کا علاج نہ کریں ایک چیز چیز جو نیگلیجنسی کی وجہ سے ہوتی ہے تو کلچیم is a very essential supplement for the body اللہ تعالی نے جتنے منویلز بنائے ان میں کلچیم بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے 99% حصہ کلچیم پہ مبنی ہے جو structure ہمارا بنا ہے جو اسکلیٹن اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ فوسفوروس اور کلچیم کی بنیاد پہ بڑا ہوئے اچھا آپ کے اسی بات کو مجھے ابھی اس کو آپ اپنی بتائے گا اور ہم چاہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کو کلچیم کی کوئی پروڈیکٹ بتا رہے ہیں تو آپ انٹیک کریں آپ کو فائدہ ہی ہوگا کیونکہ سبا الوی الوی کالج کی پرنسپل بھی ہیں مرشا اللہ اچھا اچھا مجھے بہت خوشی ہوتی جب اتنے سینئر اور اتنے تالینٹی لوگ جوائن ویدھ گوڈ مورننگ ویدھ سبی انوینس ایسٹی پر آتے ہیں اچھا لوگ سبا یہ بتائیے کہ وہ خواتین ڈرتی ہیں جب وہ کنسیونگ کنڈیشن میں ہوتی ہیں وہ الوپیتک انٹی بائیوٹک لیتے ہوئے جیسے کبھی الیرجی ہوگئی اب چھینکے پر چھینکے آ رہی ہیں تو وہ ڈرتی ہیں کوئی بھی الوپیتک مادیسن لیتے ہوئے اس کنڈیشن میں ہمیں ہومیوپیتک میں کیا انٹیک کرنا جو کہ اس کا سائد افیکٹ نہیں ہوتا بھئی دیکھیں یہ کہنا کہ ہومیوپیتک میں سائد افیکٹ نہیں ہوتا یہ ایک میت ہے اگر آپ کسی بھی چیز کا ابیوز اف اینیت افیکٹ نہیں ہوتا یہ ہے اور بات یہ کہ ہومیوپیتک میں اس کی بہت چیتہ ہے سب سے بڑی بات جو ہر ایج کیلئے کام کرتے ہیں چاہے وہ پیگننسی ہو چاہے وہ منپوسل ہو چاہے وہ منسریشن ہو ایڈلنس ہو چائلڈ ہو سب میں ہماری ایک پرڈک ہے ریکسروبیا وہ بہترین کام کرتی ہے یعنی اس کی بیس جو ہے وہ کیلشم بیسس ہے تو اس کا استعمال کریں آپ دانے کچھ اور چیز آپ کے ریکسروبیا جب استعمال کریں تو آپ کی تمام نیٹس کمپیٹ ہو جائیں گی اور سائیڈ افیکٹ انٹی بائٹکس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ سچ ہے کہ وہ ایڈورز ریکشن کرتے ہیں بی بی کے اوپر اس سے ڈیویلمنٹل چینجز ہاتی ہیں بچوں میں اور نہ صرف ڈیویلمنٹل چینجز ہاتی ہیں بچے پیدائشی طور پر بہت سوست بھی ہوتے ہیں اور پھر آئے دن کوئی نا کوئی ایلسی کمپلین ہو جاتی ہے جو مار بچے دونے کے لیے بینجز ہوتی ہے اس لئے آئی سجس کہ آپ ریکسروبیا لیں اس کے لیے بہترین ہے اس کو آپ کسی بھی حالت میں لے سکتے ہیں ابھی سلمان بھی اتنا فورس کر رہے تھے اس پر کیا کیا بینفٹ ہو سکتے ہیں ایک خاتون کے لیے اس کی کیا کیلشم ڈیفیشنسی سٹرونگ ہو سکتی ہے اس کے تھائوریڈ پرابلم سولف ہو سکتی ہے اس کے انٹرنل امیون سسٹم سٹرونگ ہو سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں ہمارا جو کمپنسیشن ہے ریکسروبیا کا اس میں کلشم فوسفوریکم ہے کلشم فیرم فوس ہے نیٹرم فوس ہے مگنیشم فوس ہے نیٹرم سلف ہے پھر ہمارا اس کے اندر تمام یہ منیلز ہیں جو باڈی کو انہینس کرتے ہیں باڈی کو سٹریندن کرتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کلشم کی کمی ہے کیونکہ کلشم ہمیں پتا ہے خون میں بنتا ہے خون کی دیپوزیشن کی دیپوزیشن کی دیپوزیشن کلشم سکوڑے گیاتا ہے باڈی کے اندر لیکن جیسے جیسے بچوں میں اگر کلشم کی دیپوزیشن کم ہو جائے تو ہرڈیوں پر اثر کرتا ہے دانتوں پر اثر کرتا ہے اسی طریقے سے یہ صرف انہی پہ نہیں کرتا مسکولر سپاسم پیدا کر دیتا ہے اور تو میں کنورجنز ہوتے ہیں دورنگ پیگننسٹی کلورجنز کے لیے کلشم کا کلشم کا بہترین کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹ منپوزل سنڈروم یعنی جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں سیزیشن آف مینسز ہوتی ہے اس وقت لیڈیس میں سپیشلی چلزی کے ساتھ کلشم کی ڈیٹوریشن شروع ہوتی ہے اب جب کلشم کی ڈیٹوریشن ہو جاتی ہے دیفیشنسی ہوتی ہے تو پھر وہ آئے دل ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آسٹرے پروسسس پہ چلے جاتی ہیں وہ ہی جا کے ایڈوانس سیج میں آرثر آرثرائٹس کر دیتا ہے رومیٹ آرثرائٹس کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں بسکلی کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فٹیغ بہت جاتی ہے عورت ایک ماں ہے ایک ہاؤس آئیف ہے بچوں کو پڑھانا لکھانا دھر کے کام کرنا اس کو تو نید ہے اس چیز کی کہ آپ اس کے سپلیمنٹس کا خیال رکھیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ کہوں گے کہ کیلشم کا جسم میں ایک بہت وائٹل کردار ہے اگر یہ نہیں ہوتا اگر آپ کا انٹیکس ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیلشم ہڈیوں سے لینا شروع کر دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے آسٹر پروسس شروع ہو جاتا ہے اللہ کتنا ڈیپ لی انہوں نے بتایا اچھا سلمان صاحب ماشاءاللہ صبح مہم نے تو بہت اچھا خواتین کے اوپر بات کرتے ہوئے خون کی کمی کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں بچوں میں بچوں میں اینیمیاں کا کمی نہ ہو جیسے بچوں کو بھی جو ہو جاتا ہے جگر کا پروبلم ہو جاتا ہے خون نہ بننا جیسے ہم کہتے ہیں اکثر پی لیا ہو گیا تو بچوں کے اندر ہونا چاہیے ایکٹیو ہونے کے لیے خون کی روانی دھونی چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس بچے میں خون کی کمی اس کی علامات کیا سامنے آرہی ہیں جو کہ ہمیوپیتھیک کا بیس ہے سمٹم جو ہے سب سے بیس کرتا ہے کہ اس بچے میں اسی کیا علامات ہیں کہ یا تو اسے جوائن ڈیس ہے یا خون کی کمی ہے تو اب خون کی کمی اور جوائن ڈیس یہ دونوں الگ الگ میٹرز ہیں کہ ان کو جانچنا ایک بڑا کرٹیکل کام ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے لیے کہ تشکیز اگر درست ہے تو یقیناً دوا بہتر تشکیز ہوگی اور جو بچہ ہے وہ جلدی سے احتیاب ہوگا اب جو پیلیا جو آتا ہے جس ہم جوائن ڈیس کہتا ہے پھر جب آگے پرابلم پیدا کرتا ہے تو ہپرٹائٹس کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی جو پیشنٹ ہے بچہ اس کی آئیس وہ یلو ہونا شروع جاتی ہیں اور وہ کھانے پینے سے چڑنا شروع جاتا ہے حتی کہ یہاں تک چڑتا ہے کہ اگر اسے کھانے کی کوئی خوشو بھی آتی تو وہ اپکائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگرچہ خون کی کمی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جس جگہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو وہ بچہ جو متاثر ہوگا وہ بچہ جو ڈسٹراب ہوگا اس کے ہاتھ پاؤں ہونٹ نیلے ہونا شروع جائیں گے جس میں ایک باقاعدہ پتا چلے گا کہ اس کے ہونٹ میں نیلہ پن یا چہرے پر نیلہ پن آ رہا ہے تو اس بچے میں خون کی کمی واضح ہوتی ہے اس کی آئیس فید ہونا شروع جائیں گی نہ یل ہوں گی نہ ریڈ ہوں گی تو یہ بہت موازی ایک نشانی ہے جس میں ہم کیٹیگری کو الگ الگ کر سکتے ہیں جس بچے کو جوائنڈی سے ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہے اور جس بچے کو خون کی کمی ہے ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہے میڈم کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا پریزنسی کے حوالے سے میں ہم نے بات کی تو سب سے بڑی بات ہی کہ ساری تو ماشاء لینوں نے بتائیں اور بہت اچھی بات بتائیں ہمارے ہاں سب سے مین چیز میں اس کو اگری کریں گی کہ تو یہ اس کی ماں کا فرض ہے کہ وہ تمام معاملات کو دیکھے اور ٹیکل کرے یا پھر وہ ساز جہاں پہ وہ بچی رہ رہی ہے وہاں پہ ٹیکل کرے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اگر لڑکی نے کہا نہیں میرا من نہیں ہے تو بھی کہتے ہیں جا دفعہ ہو نہیں کھاتی تو نہ کھا اس کے دور نخری بڑے ہو گئے کچھ کھانا ہی نہیں ہے یہاں پر اس کی تباہی شروع ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ بچہ اپنا کیلشیم اپنا پروٹین اپنے پورے کرتا ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے پورا کرنے سے لیکن ماں ختم ہو رہی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں چالیس سال کی عمر میں جس عورت کے میکزیمم دو سے تین بچے ہیں اس کی بونز ختم ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں اچھا اب کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیلشیم میرے جسم میں کام ہو رہی ہے تو مجھے کیا رسپونس مل رہا ہے اس کا سب سے پہلے رسپونس ہی ملتا ہے کہ میرے جسم میں ایک تناؤ اور ایک کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی میں نے بتایا کہ ریکسرو بھی ہماری جو لیننگ ڈی بارٹریز کی پروڈیکٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو استعمال ہوا ہے وہ کلکیریہ کاربونیٹ کیا گیا اور کلکیریہ کاربونیٹ یعنی ہم جولیاں ہیں کیلشیم فاس اور کلکیریہ کاربونیٹ یہ دونوں سہلیاں ہیں اور اس طرح کی دوست ہیں کم ہو جا تو دوسرا کھڑ ہو جاتا ہے دوسرا کم پڑیا ہے تو اس کے ساتھ دینے کے لیے دوسرا لڑنے اور ساتھ دینے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر اس میں سے کسی ایک کبھی ساتھ کم ہو جاتا ہے تو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے ہمارے امیونیٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے ہمیں نزلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں کومن اگر ہم پانی استعمال کرتے تو پیٹ میں جا کے ہم کو درد شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری علامات ہیں اور خاص کر کے میڈم نے بھی بتایا جیسے بچوں کو جوڑو گئے مطلب جو ہڈیوں کا پرابلم شروع ہوتا ہے جس میں آگے جا کر جو بیماری بیری بیری کی طرف کھنبرد ہو جاتی ہے جس میں ہڈیاں گسنا شروع ہو جاتی ہے فورٹی کے بعد یہ چیز شروع ہو جاتی ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ بچہ آتا ہے وہ کسی 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 کا کیجورٹی نہیں اس کو اسپیشل بچہ نہیں اسے سمپلس کرتے ہیں تو ہم اسے سب سے پہلے جو ریکسروبیا اچھا ایک اور کمپنی ہے باہر کی شوابیل وہ کیا کرتے ہیں بائیو ٹوئنٹی ون استعمال کر رہا تھے بڑی فیمس دوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ بائیو ٹوئنٹی ون سے بہترین جو ہے وہ ہماری لیرننگ لیبارٹریز ریکسروبیا ہے کہ یہ ایسی دوا ہے جو لائف ٹائم اپنے سمر اور اثرات رکھتی ہے آپ پوری زندگی استعمال کر سکتے ہیں اور بائیو ٹوئنٹی ون ڈائی ٹین سال پر آنے کے بعد وہ جو ہے اینڈ ہو جاتی ہے تو ریکسروبیا میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک جو بچے اس میں مٹھاس ہے میں میرے ذہن میں کیونکہ کچھ لوگ اس وقت آپ نے کہا کہ چاہے ون منت کا یا جو بھی ایک سال کے بچے سے لے کے پورے تک اسے یوز کر سکے لیکن شگر پیشنٹ کا آلٹرنیٹیو کیا ہے کیونکہ ایک بار آپ نے مجھے اچھی طرح یاد آئے تو وہ ایک بوٹل تھی جس میں لیکوڈ تھا تو آپ نے کہا ایڈیو میں درد ہوتا ہے تو اس کو ایک گلاس پانیوں میں ڈال کے پیتے ہیں مجھے افیکٹیو لگا وہ یہ ہے کہ میں خود ذرا سا لاپروائی کر جاتی ہوں لیکن وہ بڑی سٹرونگ ہے تو کیا یہ میچھا جو ہے اس شگر والوں کے لیے ایڈیو میں درد کے لیے بینیفٹ اس کے ہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا کلیر کرنا چاہیے تو ہمیں اس تیز کا جاننا چاہیے کہ شگر ہے بھی یا نہیں ہے اور اس سے زیادہ جاننا یہ ضروری ہے کہ شگر ہونے کی وجہ کیا ہے کیا کوئی ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے شگر ہے تو یہ شگر کیور ہے اگر جینریٹک ہے اگر خاندانی شگر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو سیکیور نہیں کر سکتے اور یہ جو نعرے چلتے ہیں کہ تین مہینے میں شگر بلکل درست ہو رہی ہے میرا اپنا ماننے یہ میں کسی کی بات نہیں کرتا لیکن اپنی میں ماننے کی بات یہ کرتا ہوں کہ بسکلی شگر کا کوئی پروپر ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے اس میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو بسکلی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا تو شگر کے پیشنٹ کے لیے جی بلکل نہیں ہے کمپرمائز کرنا پڑتا ہے جیسے کینسر جیسے مرض ہے ہم اس سے بھی جیت سکتے ہیں ہم شگر سے بھی جیت سکتے ہیں ہم اپٹائٹر سے بھی جیت سکتے ہیں ہم ہر چیز سے جیت سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے سے ہار گئے تو ہم کسی سے بھی نہیں جیت سکتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے امنیٹی سسٹم کو مضبوط اور سٹرانگ رکھنا ہے جس کے لیے ہمارے پاس سب سے بیسٹ بیسٹ این بیسٹ جو میڈیسن اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے ریکس روبیا کے اوپر اور ہم نے اس کے بڑے سارے تجربات بھی کی ہیں اور اس سے بڑے فوائد بھی حاصل کی ہیں اور یہ چھوٹا بچہ جو ایک دن کا ہوتا ہے جو فیڈر وغیرہ لیتا ہے جو ماں کے دودھ نہیں پی رہا ہوتا یہ اس کی کمیوں کو پورا کرتا ہے اسپیشلی کیونکہ اگر میں آپ سے بات کروں ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم اوپر ایج پر آتے ہیں فورٹی ٹو سکسٹی ایج پر آتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دفاعی قوتوں کا کمزور ہو جانا جس میں جو ہے ریکس روبیا کے اندر جو ایک بڑی خاص چیز جو شامل کی گئی ہے وہ نیٹرم فاس ہے جو ہمارے میدے میں تیضابیت کو کنٹرول کرتی ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے سلیشیا ہے جو ہمارے دفاعی نظام کو بہتر کرتی ہے کیا بات ہے سلمان میرے ہاتھ میں کیونکہ میں استعمال بھی کرتی ہوں تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں آجائے اور آپ نہ بس دکھا نہیں رہے ہیں میں نے اسپیشلی منگوا ہے یہ میری گھر میں بھی موجود ہیں اور میں اس پروگرام کی وجہ سے لائی ہوں اور بہت ایزیسٹ اس کو جو ہے جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہے بچوں کو جب آپ لوگ کچھ سوکھا دودھ وغیرہ یوز کرواتے ہیں جو چھوٹے بچوں جو ان کو فیڈ ماں کا دودھ اگرنا تو وہ بڑے آرام سے گھر میں ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں سرلائک وغیرہ میں دوں اسی طرح اب ریکس روبیا کی بات کروں تو بہت ایزیسٹ آپ اس پیک کو کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح یہ باکس ہے اور آپ اس کا یہ اور اس کی چھوٹا سہیے اچھا یہ اس طرح یہ باقاعدہ اس کا ناب دیا گیا ہے اور یہ بڑے پیارے پیارے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے اور یہ بچوں سے دور رکھے گا یعنی ایک دن میں یہ باکس ختم ہو جائے گا اس میں مٹھاس بہت زیادہ ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب میں مینشن کر رہی ہوں شو کر رہی ہوں اس کے اندر کیا کیا موجود ہے وہ آپ نے بتانا ہے کیلشم پوٹارشم کیا کیا مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری سینئر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے میں کیونکہ مینشن کر رہی ہوں تو ناظرین کو پتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں میں چاہتے ہوں ہمارے بچے بڑے سٹرونگ ہوں میں صح کہہ رہی ہوں اور خواتین بھی بڑی سٹرونگ ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے بچوں کو کیسے انٹیک کروایا جائے وہ بتائیے سب سے پہلی امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ ہیں گرینیولز اور یہ گرینیولز ہیں یہ بہت آسانی سے ڈیزولپل ہیں وارٹر کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ایک ٹی سپون جو اس کے اندر امیشن کا سپون وہ آپ ایک دیں گے دن میں تین بار خانی میں حل کر ٹھیک ہے بعض لوگ اس کو ملک میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی نیگ پی آپ جیسے چاہے لے لیں آپ سوال کریں تھے کہ یہ ڈیابیٹک پیشنٹ کو دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے یہ دیا جا سکتا ہے اگر وہ پورٹر میں اس کو حل کر دیا ہے اچھا اس کی سوٹنس کام جاتی ہے لیکن اس کی افینیٹی ویسی رہتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ایڈلٹ ہیں اور بڑے لوگ ہیں ان میں ٹو ٹیبل سپون شاہی ہوتے ہیں میشنگ جو اس کی سپون ہے وہ ٹی ڈی ارس یعنی دن میں تین بار دیا جاتا ہے اچھا اس میں چونکہ منرلز دادا ہے کلشیم اور فوسفورس کا کمبوئ اس میں سیلیشیا بھی ہے یہ ایک سال کا بچہ لے سکتا ہے یہ چھوٹا بچہ بھی لے سکتا ہے اس کو کھتے اس کے دودھ میں ملا دے دودھ میں ملا دے یہ ہمارے جو ڈیریکٹر کے یہاں پر جو ہے ہمارے کامرمین زاید کے ہاں پر ایک بڑا پیارا بیٹا ہوئے ہیں اور ابھی میرے خواہ میں ہو گیا ہوگا تین چار مہینے کا چھے مہینے کا یہ گفت ان کو جائے گا ان کی ماما بھی لیں گی ان کا پیٹا بھی لے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پرمنٹ استعمال کر کے اس کے بعد کہیں کہ چلو بھائی جب وہ لگ جائے گا تو پھر وہ اچھا ہے اس کو پچے کو فائدہ ہوگا تو پھر وہ ریسپونس بھی دیں گے یہ سلمان قسم سے مجھے کچھ کہنے نہیں دے گا اچھا نہیں نہیں یہ نیو بارڈ بی بی کی منا جیسے اس لئے پوچھے بچوں کو اکثر یہ ہوتا کہ کبھی کبھی ماں کا دور اتنا نہیں ہوتا یا کوئی بچوں کو جیسے کچھ ہم لوگ کھیر بنا کے جو بھی دیتے ہیں یا دودھ تھوڑا سا بنا کے دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں مٹھاس کی طور بے کل کر سکتے ہیں بلکہ نہ صرف یہ مٹھاس بلکہ یہ نریشمنٹ ہے اس میں فل اف نیوٹرینٹ ہے اس لئے یہ فائدہ ملی چیز ہے کہ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مدھر فید سب سے امپورٹن ہے چھوٹے بچوں کے لئے مدھر فید سب سے امپورٹن ہے اس لئے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوا کہ مدھر کو لینا ضروری ہے تو مدھر فید پہ مدھر کو چاہیے کہ وہ اس کو بار بار لے اچھا چھوٹے بچے کو دیکھنٹے فید کرنا پڑتا ہے تو یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ گھٹے بات پیئے ہیں تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سکھ ساہر لے لیں چار دفع لے لیں دن میں تین سے چار دفع کر لیں تو اس پہ بھی اس کو حامفل افیکٹ نہیں ہوگا اچھا ہم لوگ بھی بات کریں گے کیونکہ بچوں کو اکثر ابھی جو جس طرح بھی وائرل ہو رہا ہے ڈینگی کا ٹھیک ہے تو میں سلمان سے پوچھوں گی کہ چھوٹے بچوں کو اللہ نہ کہہ رہے مچھر کار جاتے ہیں تو کیا سبٹی ٹیوڈ ہمارے پاس اس وقت لوگوں کو بہت بخار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک نظام چرہ کے الیکٹرک کا جس کی وجہ سے کئی کئی گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی اور چھوٹے بچے محسوم بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ گرمی کا موسم میں خواتین ایٹی پرسنٹ ہاف آستین کی جو ہے وہ کمیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے بازو کھلے ہو ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے چڑی پین کے گھر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں گرمی ہے تو وہ ایسی بچارے گھنے ہیں اور ڈینگی مچھر کا ٹارگیٹ ہی اسکن ہے اور وہ بھی اوپن اسکن کہ جو ایریا ہاتھ کا کھلا ہوگا اور میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ ملیریا کا بخار ہو یا ڈینگی کا بخار ہو یا مادی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے نر بچارہ مچھر جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا اسی دیکھ رہا ہوتا ہے مون کے بھائی میں کیا گیا آپ کتنی اس سے آثینٹک نیوز کیسے دے رہے ہیں کہ جو فی میل کرتی ہے تو میل نہیں مچھر کرتا ہے یہ کہاں سے نولیج لے آرہے ہیں یہ نولیج 100% ہے یہ سلمان کی نولیج نہیں ہے یہ پوری ایکنومکل نولیج ہے بس یہ پتہ ہے مچھر ہے بھائی ہم توڑی پوچھتے ہیں بہن تم نے کٹنا ہے تم فی میلوں ہو پی چھ swarm؟ ہمیں تو بچھنم نے تو干تنا ہے بہن پوچھیں گی نہیںھیں Việt تب کچھ tore Valerie Ok وہو پ Pingvere government سنیجے آپ کو پ имеетㅋ even دو چ lifting اے پانی چھوڑی جیņو جو نیٹ آتا ہے اس نیٹ میں بڑے بیس نیٹ میں سویں بچے بی سویں تاکہ مچھر داخل نو بائیں اتنی شدید گرمی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ زاہر سی بات ہے گرمی کی وجہ سے جو مچھر ہے اسے اوپن ایریا چاہی ہوتا ہے کاٹنے کے لیے یا اوپن پانی چاہی ہوتا ہے انڈے بچے کرنے کے لیے یہاں تک کہ کھانے کی جو چیزیں اس کو بھی ڈھکے رکھیں پہننے کے کپڑوں کے اوپر بھی کپڑا ڈھکے رکھیں تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور خاص کر کے ڈینگی کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ اس شدت سے کہ جیسے کرونا میں بڑے بڑے نام کرونا کھا گیا جو ہے زہر سی بڑے بڑے نام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی ڈینگی فیور سے انہید لکھانی جو ہے ایک بہت بڑے رہنوما پیٹی آئی کے بہت بڑے رہنوما اور ایک سوشل ورکر اور میں ذاتی طور پہ کیونکہ ان سے میری دو سے تین ملکات رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نقصان پاکستان کو ان کی صورت میں ہوا اور وہ بھی ڈینگی کی صورت میں کہ اس میں آپ کے پلیٹلیس جو ہے وہ بالکل ڈاؤن پہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں وائٹ سیلز آپ کے تباہی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں چینل کے طرح کہنا چاہوں گا کہ ظلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو خون کا عطیہ دینے والی جو فلاحی تنظیمیں ہیں یا ان کی لیبارٹریز ہیں وہ تیس تیس چالیس چالیس اور پچاس پچاس ہزار روپے لینے کے بعد بھی جو ہے وہ جو ہے پروائیڈ نہیں کرتی اور بندہ ایک اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے ہماری درمانی کولر ہے ہلو اسلام علیکم جی کون ہمارے ساتھ میں اسیرت ہوں گجرمالہ سے گجرمالہ سے اسیرت میری پیاری بہن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم جی شکر اللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم جی کیا پوشنا ہے میں نے پوشنا ہے کہ آپ جو بتا رہی ہیں میری دیم بہت زیادہ دردہ دستہ سے پوشنا تھا ہے میرا ویٹ بھی زیادہ ہے آپ کی کیا عمر ہے اور آپ کا ویٹ کتنا ہے میری عمر نا ہاں چاس ہاہ اٹھیج ساہ اٹھائیس اٹھہالیس اٹھہالیس اکہاں اٹھہالیس اٹھہ مان اٹھہ اٹھرا اٹھک ہے اور ویٹ کتنے ہیں میرا سو سےox کو ریپ ہوگا میرا ویٹ میری بہن خدا کا خوف کروں کیا کررہے ہو آپ که جہا رہے ہو آپ اٹھنا ویٹ چلے آپ کو اسکہ آئنسن reviewing مالکن تو پھر این ہی ہونا ہے اشتاد با جی ابھی آپ کو اس کا آنسر دیتے ہیں بہت شکریہ آپ نے call کی تینکیو جی ماہم کیا کہنا شاہدگی دیکھیں ان کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ overweight ہیں سب سے پہلے ان کو اپنے ویٹ کو کام ٹھول کرنا پڑے اور موش پرپر بھی ان کو پوچھیں کہ اور problem تو نہیں پتہ چلا ان کو حڈیوں میں دردورش کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی problem ہو اور thytis آپ کو پوچھیں کہ کوئی اور problem تو نہیں آپ کو نہیں اور بھی ہو سکتی ہے اچھا ٹھیک اگر اللہ نہ کرے ان کو کوئی problem نہیں ہے تو پھر کیا کرنے ابھی پھر وہی بات آگئی کہ medication کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہماری L48 symphytium compound بہت زمددست کام کرتا ہے لیلنگ ریباٹری کا L48 number symphytium compound وہ استعمال کریں with supplement as a lexorobia تو ان کو بہت زیادہ فاقہ ہوتا دودھ میں ملا کے لیں پانی میں ہی کہوں گے ہی نکھ لیں کہ دودھ میں نہ ہی لیں اور پانی بھی جو ہے وہ گرم پانی اچھا اچھا ایک گلاس پانی میں ایک ٹی سپون ٹو ٹی سپون ایڈلز کے لیے ایڈلز کے لیے چالیس گرام کا اس میں انہوں نے وہ دیا ہوا ہے سانچا اس میں آپ اس کو ڈال کے دے سکتے ہیں نیم گرم پانی ہو اس میں ٹائمنگ گریشن کے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ نیم گرم پانی کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے چاہینا جیسا ملک جو کہ فریزر ڈی فریزر اور ریسی بنا کے دے رہا ہے خود وہ لوگ سادھے موسم میں رہتے ہیں سادھا کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں چائنیز دینے کے بعد سپائسی کرا دیا پھر ہم لوگ مرچوں کے چکروں میں پڑھ کے اپنے میدے اور اپنے جگر کا ستیا ناس کر کے آلسر کی طرف جا رہے ہیں ہیپٹائٹس کی طرف جا رہے ہیں وہ مزے سے جو ہے نا آہ زندگی بسر کر رہے ہیں پتے کھا کھا کے پتے کھا ہاں اور کیا کھاتے ہیں وہ سب کچھ کھاتے ہیں وہ کچھ نہیں چھوڑتے لیکن ہم لوگ انہیں اپنی خوراک میں ہم آپ بے بتا نہیں سکتے وہ کیا کیا کھاتے ہیں وہ بہت کچھ کھاتے ہیں اور ہم لوگ انہیں اپنی خوراک میں جو ہے سی فوڈ بلکل ختم کر دیا جو ہمارے لئے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے فش کو مہینوں مہینوں تک نہیں کھایا جاتا صرف سردیوں میں یوز کیا جاتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ہمیں ڈیلی ایٹس مین کے ہفتے میں دو بار فش کا استعمال کرنا چاہئے میں ان کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو بھی خاتون نے گجراوالا سے جو کال کی تو میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک تو اور ویڈ بھی ہیں دوسرا ان کے جوڑوں میں جو درد ہے پہلی چیز تو ایکسروبیا بلکل استعمال نہ کریں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جب وزن بڑھتا ہے تو عورت کا جو نیٹرم سلٹ جو ایک سالٹ ہے وہ ایکسٹرا گین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پانی کو سرب نہیں کر پاتا جس سے جسم میں ورم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خواتین کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یوٹرس یعنی رحم کے اندر ورم ہے اور جسے وہ ایک رتی بھی توجہ نہیں دیتی ہے مختلف ایلوپیتک دوائیں کہا کہ درد تو صحیح ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہ حرکت کرتے ہیں کہ ایک بچہ اگر ضد کر رہا ہے تو اسے مار کے چپ کرا دیتے ہیں کہ چپ کر جو نہیں دلائیں گے لیکن پھر وہ بچہ جب دوسرے ذریعوں سے اپنے خواہشات کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنے جسم میں جو نقصان پہچا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کولڈرنگ ہمیں بھی پتا ہے کہ انتہائی حد تک موزیر سہت ہے لیکن نہیں بھائی ہمیں پینی ہے آگئی تھی تو پی لی تو میں کیا کرتی یا میں کیا کرتا تو یہ کرتا کرتے کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ یہ کہ جو شوگر آپ پی گئے جو آپ سوڈا پی گئے مسئلہ اس کا ہے جس نے اندر جا کے جسم کے سارے سیلز کو تباہ کرنا ہے میدے کو تباہ کرنا ہے لیور فنکشن کے جتنے بھی ایکٹیف سیلز ان کو تباہ کرنا ہے اندر بلورو بین کو ایکٹیویٹ کر دے گا تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہپٹائٹس کی طرف تو آپ نے انڈیٹ پرسنٹ جانا ہے ظلم یہ کہ جنگ فوڈ بھی کھانا ہے اب وہ آگئی تھی تو میں کیا کرتی تو میں نے کھا لیا کھا لیا کھا لیا کبھی کھا بھی لیا یوں بھی کہتے ہیں کبھی کا چلتا ہے لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اس کو شمار کر لیا ہے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں کہ پورے دن تقوی کا روزہ رکھتے ہیں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور کولڈرنگ سے ہماری افتتہ ہو رہی ہوتی یعنی کہ پورے دن کے بھوکے ایسٹ سے ہم اندر اپنا تباہ کر رہے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ ہمارا کتنا شدید یہ نقصان ہے اچھا یہ اس کا میں پوچھنا چاہوں گی جو آپ نے ابھی ورم کی بات کی ہے کہ خواتین میں اکثر جو ہے آفٹر ڈیلیوری بھی اور ویسے بھی کچھ خواتین کو یہ ناف کے نیچے والی جگہ جو ہے نا وہ الگ سے بھول جاتی ہے اب اس سے کیا کہتے ہیں انٹرنر ورم کریں گے یا کوئی اور پربلم اس کا سلوشن بتا دو یار کوئی سیدھا سا سلوشن بتا دو ہمارے ہاں کراچی میں اگر بات کروں سندھ اور پاکستان کی نہیں کرتا پینتالیس فیصد جو خواتین ہیں ان کے حیث کا جو نظام ہیں وہ درست نہیں ہیں کیا کریں اس کا حل کیا ہے اس کی بھی وجہ بتا رہو اس کی وجہ کیا ہے کہ مختلف سورسیز ہیں کچھ خواتین اگر جوب کر رہی ہیں تو بس پہ چڑھنا اترنا ہے ان کا کچھ کی اوپر منزل پہ گھر ہے تو اوپر سے نیچے چڑھ اتر رہی ہیں اچھا اسی فیصد خواتین جب اٹھتی ہیں تو پیٹ کے بل اٹھتی ہیں جس سے رہی پر پریشر پڑتا ہے اوکی اسیدھی سوتی ہیں جس سے رہی اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور جیسی وہ اٹھتی ہیں وہ رہی جب نیچے ٹکراؤں پیدا کرتا ہے تو اس پہ ایک ٹمی بن جاتی ہے ہاں پہ گول سی سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اوکی اس کو ورم بھی کہتے ہیں اور اس پہ اگر توجہ نہیں جائے تو یہ ٹیومر کی طرف بھی چلے جاتی ہے یعنی کینسر تک بھی ہوتا ہے اور کینسر کی سب سے بیسک پہچان ہی ہوتی ہے کہ فیمیل کو بلیڈنگ جو ہے وہ کیور نہیں ہو پا رہی ہوتی پیسیز میں اس کو بلڈ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا ریکس روبیا کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ عورتوں کی دوہ اتنی ہے جتنی مردوں کی دوہ ہے تو یہ درست ہوگا غلط نہ ہوگا اس کو آپ دیکھیں پورے دن میں میں ان مردوں سے بات کرتا ہوں جو سگریٹ پیتے ہیں ٹھیک ہے جو گھٹکا ماوا کہتے ہیں اس پہ پیسہ خرج کرتے ہو نا تو اگر دس دن میں چودہ سو پچاس روپے اگر خرج کر لو پر ریکس روبیا کی صورت میں تو کم سے کم جو نقصان تم لوگوں نے کر لیا ہے اس کا خمیازہ تو پورا ہو جائے گا اتنا نقصان تو نہیں ہوگا کم سے کم آپ خود اور اپنی فیملی کو تو سپورٹ کر سکتے نا میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں ان کا کیسا احساس ہے کہ کھاتے وقت یا پیتے وقت سگریٹ اور گھٹکا یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے ان کے بچے ہیں پیچھے ان کی فیملی ہے ان پر کیا اثر پڑے گا نقصان یہی ہے کہ معاشرے میں جو ہے بے تدالی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں بے روزگاری پیدا ہو رہی ہے ایمینویٹی سسٹم خراب ہو رہا ہے آپ کو انزائیٹی کی طرف آپ جاتی چلے جا رہے ہو آپ کو مسلسل آپ کو نفسیاتی پیشنٹ آپ دیکھیں کہ اب آدھ ہر چوتھے آٹھویں سٹاپ پہ آپ کو ایک نفسیاتی ہسپتال ملے گا جہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوگا نفسیاتی اور جنسی علاج تو بھائی چلو نفسیاتی حد تک تو کرو نا جنسی علاج بھی ہو رہا ہے اسی میں وہ سارے ایشیوز کو بھی لے کے چلے it is not fair تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے گھر سے تربیت شروع ہے لائف سٹائل بھی درست گھر سے لائف سٹائل گھر سے شروع ہوگا کہ ماں اپنی بیٹیوں کو اور باپ اپنے بیٹیوں کو ٹریٹ کرے کہ کس طرح سے تم نے زندگی کو گزانے اس کے لئے خود موٹیویشنل پرسن بڑھنا پڑے گا اچھا میں جس طرح خواتین ہیں بہت لپروائی کرتی ہیں اور جیسے میں نے ان کی ورم کی بات کی تو بعد میں وہ جب آفٹر ڈیلیوری ہوتا ہے تو وہ تھنڈا پانی اکثر میں نے والدین کو دیکھا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں سب سے ایمپورٹن بات ہوئی ہے جب ایج آف مینارکی ہوتی ہے فرس ٹائم جب مینسل آتے ہیں اس وقت سے اگر خیال رہا کھا جائے اس وقت سے اگر پیلی دفع ہی بچی کو وائٹیمنز دے دی جائیں تو کبھی اس کو زندگی بھی پرابلم نہیں آئے گی ہماریاں اکنور کرتا ہے لکوریا کو ہماریاں میٹوریجیا ہمارے پاس میٹوریجیا ہو جاتا ہے بچیوں کو بہت زیادہ مینسل کی پرابلم رہتی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مینسل پیریٹ کتے دن کا ہونا چاہیتا ہے کسی کے دو دن ہے کسی کا ساتھ دن ہے کسی کا دس دن بعد آ رہتا ہے جو دس دن بعد آ رہتا ہے تو وہ پرابلم ہے اس کا علاج کریں کوئی آپ ہی سو بات کرنا چاہ رہا ہم کیا کریں اسلام علیکم والیکم اسلام میں سایما بات کر رہی ہوں جی میری بیارب میں راکھا سو بات کر رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے نو سار کا تو اسے نا کمزوری بہت ہے کھاتا کچھ بھی نہیں ہے باہر بس جہی کے ساتھ وہ پکھاتا ہے تو اور کچھ بھی نہیں کھاتا مثل میں پھل دیتی ہوں یہ بزاری چیزیں نہیں میں اسے دیتی مگر پھر بھی ایسے ہیں اور ایک میری بیٹی ہے وہ بھی دودھ بھی پیتی ہے جہی بھی کھاتی ہے میں بزاری کھانے نہیں دیتی مگر پھر بھی اس کا کلر ہوں تو آنکھوں میں ہلکے بہت نا اس کا پتہ ہی ہو کہ کس طرح آتا ہے تو پلیس مجھے بتا دیں کہ میں کیا کریں اچھا ڈاک صاحبہ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے یہ یہ یہاں پہ یہ ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں میں آپ کی فیملی میں تینینسی ہے کیا کمزوری کی پائی جاتی ہے آپ کی خود صحت کیسی ہے میری ماشاءاللہ ڈاک صاحبہ بلکل صحبہ ٹھیک ہے اور آپ کی normal delivery ہاں میرے چھے بچے ہیں اور نارما نہیں ہی چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی سب سے چھوڑی بچے کے ساتھ پرابلم ہے آپ بچوں کے ساتھ یا بڑے بچوں کے ساتھ نہیں نہیں ایک بڑی بچی ہے وہ سولہ سال کی ہے اس کے سائیو کھا بلوں بیٹا نو سال کا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور داکٹر سے کوئی کھایا تو اسے ڈریپیں لگوائیں ڈریپیں لگوائیں اچھا آپ ڈریپیں لگوائیں بلکہ اس سے بیٹا ہے کہ آپ ڈیکسروبیا کچھتے ہیں بہت شکریہ عشددی اب آپ آن اے دیکھیں مہم سبا الوی صاحبہ آپ کو کیا آنسر دے رہے ہیں اچھا ایک بچی ان کی سولہ سال کی ہے وہ کھانے کو اوائٹ کر رہی ہے نہیں کھاتی وہ خود ماشاء اللہ مہم بڑی اچھی ہیں اور ان کا ایک نو سال کا بچہ ہے جو یہ تنگ کرتا ہے اب بتائیں اسے بچوں کو کیا ٹریٹ کیا جائے دیکھیں بچوں کو کھانے سے ایلرجی یا نہ کھانے کی خواہش اس لی ہوتی ہے کہ ان کے جو نریشمنٹ ہیں ان کو پوری نہیں مل رہی آپ نے کہا کہ میں بزار کے کھانے نہیں دیتی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ گھر کے پکا کے دیتی ہیں لیکن کیا اس میں آپ کو پتا ہے کہ تمام غزائی اجزہ شامل ہیں اس خوراک میں اگر وہ چیزیں ساری اس میں شامل ہیں اور پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کو کنسل کریں چاہے آپ جائیں یا نہ جائیں یہ ہماری پروڈیکٹ ایکس او ربیا آپ بچوں کو استعمال کرائیں ہم ہنڈیڈین ون پرسن شور کہ آپ کے بچوں کو اسی کی ایک ڈبا استعمال کرنے سے ہی فرپسوس ہو جائیں لیکن آپ آگے بھی استعمال کی دے گا شکریہ اچھے یہ ہر جگہ اویلیبل ہے اور آپ ضرور اپنے بچوں کو دیں جو نیو بارڈ بیبی ہوں یا بڑے ہوں بلکہ خواتین ہوں یہ ہر ایج میں آپ استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم پانی کے اندر آپ اس کے سپونز بگر ہیں اس کی تمام انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو انٹیک کریں اللہ پاک آپ کو صحت دے ہم چاہتے ہیں آپ اندر سے بھی سٹونگ ہو لیکن آپ اپنی ڈائیٹ بھی اچھی کریں یہ بہت ضروری ہے آپ آئرن والی پالک کھائیں آپ گاجر لیں آپ جو سیزن میں اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں سبزیاں ہیں فروٹس ہیں جو جو سیزن میں آتی ہیں انگور بہت ابھی جو چل رہے ہیں آپ اس کو گنے اس میں آپ کے اندر انٹی آکسیڈنٹ پیدا ہوگا تو اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھا لکھیں فروٹس کھائیں سبزیاں کھائیں اور یہ اپنی جو ایک اور لائف اسٹائل ذرا اچھا کریں رات کو لیٹ نائٹ نہ سویں صبح ارلی اندہ مارننگ اٹھیں میں بہت شکر کرتی ہوں اللہ پاک نے ہمیں جو صبح جب میں اٹھتی ہوں تو کہتی ہوں اللہ پاک آپ نے روزی کا ٹائم میرا صبح رکھتی را شکر ہے تو اپنے آپ کو کوشش کریں صبح ارلی اندہ مارننگ اٹھیں سونے کے لئے دیا اس میں بلا وجہ نہ جاگیں تو یہ تمام جو ہے لائف اسٹائل بڑا کاؤنٹی بلے مہم آپ کا بہت شکریہ انسلمان آپ کا بہت شکریہ جاتے جاتے کوئی میسیج دے نا میسیسی ون کو جو بھی اللہ آئیٹی سیون کو میں بتانا چاہوں گا دو منٹ آپ کے لوں گا میں صرف ایک منٹ لینے تو زیادہ نہیں ایک منٹ میں بھی بات کرلوں گا اپنی مسئلہ دیکھیں سب سے پہلی چیز وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کاربو آئیٹریٹس باڈی میں نہیں جا رہے ہیں اس کے لئے سب سے بہتری نا ہے کہ پھل اگر بچہ نہیں کھاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھلوں کا جوس استعمال کرائیں جس میں فریش آپ گھر میں جوسز نکال کے دے سکتے ہیں تو جس سے وٹامنس جیسی باڈی میں جانا شروع ہوگا سبزیوں کا استعمال کرائیں بچے سبزی اکسر نکاتے تو اس کے پکوڑے بنا کر کھلا دیں بیسن کی صورت میں جسم میں یہ داخل ہوگا تو آٹومیٹکلی ریکسروبیا کو بھی سپورٹ کرے گا کیلشیم کو بھی سپورٹ کرے گا اور جب کیلشیم ساتھ پروٹین کے پلس ہو جائے گی تو بچے دیکھیں رونک بھی آئے گی چہرے پر اور سہت بھی پکڑے گی چیاب بات ہے تینکس فور بہتو پرسن بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی جوائن کیا ہمیں گود مورننگ کو انشاءاللہ کریں گے ہم کچھ نئی گفتگو اور نیا خاص طور پر میں میں گفتگو کرنا چاہوں گی جو ہے وہ جو سی پی چائل ہوتے ہیں میں ان پر انشاءاللہ نیکس وینس دے میں بات کروں گی اور جی نازین یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ